ویلکم ان فیضا کی خوشبو گوڑیوننگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سب جو ہے وہ اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ تیر کر رہے ہیں اور یہ سفر کرتے کرتے زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں کہ جب انسان جو ہے اس کا کسی سے بات کرنے کو دن نہیں کرتا اور ایسی سچویشن کو جو ہے وہ سلیکٹیو بیوٹیزم کہتے ہیں یہ اتراب اور یا پیچانی کی ایک شکل ہے اور کہا جاتا ہے کہ امومن یہ کیفیت جو ہے یہ چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے جب وہ گروئنگ ایج میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ایسی کنڈیشن میں اگر تو ان کی کیر کی جائے اگر توجہو دی جائے ان کی ٹریکمنٹ ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسی جو ہے ان کی جوانی کا کیسی سنہا کو فیس کرتے ہیں لیکن ہم موجودہ زندگی میں اپنی زندگی کا سفر کرتے ہوئے بہت دفعہ جو ہے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جو بڑے ہو ہوتے ہیں وہ چاہے کسی بھی ایج سے ان کا تعلق ہو وہ ایسی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت دفعہ جو ہے وہ ہم جو ہے کیر نہیں کرتے اپنے رشتوں کی ان لوگوں کی جن کے ساتھ ہم زندگی بسرکار رہے ہیں وہ چاہے ہمارے دریلو حالات ہیں یا ہمارے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں یا سٹڈی کرتے ہیں یا جہاں رشتہ داروں کے ہلکا احباب میں ہیں فرض کریں اگر آپ نے ایک دور لمبا سفر کرنا ہے اور آپ نے شوز پہنے ہوئے ہیں باند اور ان باند جوتوں کے اندر کچھ کنکریوں چلی گئی ہیں تو ان کنکریوں کو جب تک آپ روکیں گے نہیں ان جوتے کو اتاریں گے نہیں ان کنکریوں کنکریوں ہیں ان کو آپ جوتے سے باہر نہیں نکالیں گے نہ تو آپ چل سکیں گے اور نہ وہ اپنا سفر طے کر سکیں گے نہ منزل پر پہنچ سکیں گے اسے ہوگا کیا کہ اس سے دیکھ تو پاؤں زخمی ہوں گے اگر آپ نہیں نکالیں گے تو وہ مسلسل ان کنکریوں کے ساتھ جب آپ سفر طے کریں گے تو آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے جب پاؤں زخمی ہو جائیں گے تو آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکیں گے اور ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ ان کنکریز کو بورا نکال دیں گے تو پھر اپنی زیلی وہ اپنا سفر بھی پورا کر سکیں گے اور منزل تک بھی پہنچ سکیں گے ہماری زندگی میں بھی کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں اگر تو ہم ان کو چھوڑ دیں تو وہ بہتر ہے اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہوئے اپنے زندگی کا سفر طے کرتے ہیں تو بہت جلد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تھک جاتے ہیں زندگی کا سفر طے کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں ہمیں جو ہے ہمارا دل بہت زخمی ہوتا ہے ہم نفس بیماریوں میں مختلا ہو جاتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل جیسے کہ ہر طرف ہر شخص جو ہے وہ کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے کوئی شوگر کا مریض ہے کوئی دل کا مریض ہے تو اس کی بیسک وجہ جو ہے پیچھے جو ہے وہ اس کی منٹل ہیلتھ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو کیا خوب کسی بڑھینک بولا ہے کہ جس شخص کے سبب سے آپ کو ٹھوکرے لگیں وہ پیدا ہی نہ ہوتا تو ہمیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے ان کنکریوں سے کنارہ کرنا ہے موسیقی پیدا trailer